دوستوں میں فراز ملیک شردہ مرڈر کیس کا گم ابھی لوگ بھولے بھی نہیں تھے کہ ویسا ہی ایک کیس اور سامنے آ گیا شردہ کے شب کے ٹکڑے جنگل میں ملے تھے اس معاملے میں پوری کی پوری لاش جنگل میں ملی ہے وہاں پر بھی پریمی نے پریمیکا کو مارا یہاں پر بھی پریمی نے پریمیکا کو مارا وہاں پر لاش کے ٹکڑے کر دیئے یہاں پر پٹرول ڈال کر لاش کو جلا دیا گیا باتیں ساری سیم ہیں لیکن نام الگ الگ ہیں اور شاید اسی وجہ سے جو بھانڈ میڈیا ہے وہ بلکل خاموش ہے طلبہ چارٹ پترکار اس میٹر پر چیکم چلی نہیں بچائیں گے اس وقت تو وہ پھولے نہیں سما رہے ہیں ربیش کمار کے استیفے کو لے کر کچھ چنٹو پترکار ایسے خوش ہو رہے ہیں ایسے ٹویٹ کر رہے ہیں جیسے ربیش کمار اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے ہوں ربیش کمار کے استیفے پر بو لوگ پھولے نہیں سما رہے ہیں جن کو کتنے سارے چینلوں سے دھکے مار کر باہر نکالا گیا ہے ایسے پترکار بھی آج ربیش کمار کے استیفے پر بہت بڑی خوشیاں منا رہے ہیں ربیش کمار کے اوپر کوئی فرق پڑھ لے والا نہیں ہے اینڈی بی کی حالت دیکھو کیا ہو گئی ہے جب سے ربیش کمار نے استیفہ دیا ہے ویڈیوز پر ویوز جا کر دیکھنا یوٹیوب پر اینڈی بی کی حالت کیا ہو چکی ہے اور ربیش کمار نے اتھیاس رج دیا ہے ربیش کمار سر کے کل سے اب تک یوٹیوب چینل پر دس لاکھ سے زیادہ سبسکرائبر بڑھ چکے ہیں اٹھارہ لاکھ کے قریب ان کے سبسکرائبر ہونے والے ہیں دس لاکھ سے زیادہ سبسکرائبر ایک دن میں ربیش کمار سر کے ساتھ جڑے ہیں اس کو کہتے ہیں پاور سچی پترکارتہ کی پاور اور جو چنٹو پترکار ان کی مزاک اڑا رہے ہیں کھلی اڑا رہے ہیں سال او سال سے جوج رہے ہیں یوٹیوب پر آ کر چھے سات سو ویڈیو بھی ڈال چکے ہیں ایک ملین مشکل سے ہوئے ہیں خیر ربیش کمار سر کی چھتر چھائیہ میں ہم بھی ایسے ہی آگے بڑھتے رہیں گے اپنے ٹاپک پر آتے ہیں شردہ والا کیس ابھی بھارت بھولا نہیں ہے لیکن ایسا ہی کیس اب چھتیس گھر سے سامنے آ رہا ہے تنو نام کی ایک لڑکی رائپر میں پرائیویٹ بینک میں جوب کرتی تھی وہاں پر اس کی ملاقات ایک کاروباری سے ہوتی ہے ایک لڑکا کاروباری اس سے اس کی ملاقات ہوتی ہے پیار محبت ہوتا ہے اور بات کافی آگے بڑھ جاتی ہے تنو کیس پریمی کا نام سچن ہے تنو کو اس بات کا بلکل بھی اندازہ نہیں تکہ اس کا ہتھیارہ پریمی سچن اس کی ہتھیا کر دے گا اس بات کی شروعات 21 نومبر سے ہوئی 21 نومبر کو جب دونوں لوگوں کا فون بند آیا تو تنو کے پریبار والوں نے تنو کے مسنگ ہونے کی ایف آئی آر درج کر آئی پولس کمپلینڈ ہونے کے باب جود بھی سچن تنو کے پریبار والوں کے سمپرک میں رہا اور کہا کہ تنو سے میری بات ہو رہی ہے وہ ٹھیک ہے تنو سے میری بات ہو رہی ہے ان کو دلاسہ دیتا رہا لیکن تنو کو سچن پہلے ہی مار چکا تھا ادھر پولس بھی تنو کی تلاش میں جھٹ گئی کافی زیادہ تلاش کرنے کے بعد پولس کو تنو کی باڈی 200 کلومیٹر دور رائی پور سے اڑی سا کے ایک جنگل میں ملی پولس نے جب باڈی کو برامت کیا تو باڈی جلیو بھی تھی پولس نے کہا کہ باڈی کے اوپر پٹرول بھی چھڑکا گیا پٹرول چھڑک کر آگ لگائی گئی رائی پور کے ایس ایس پی نے بتایا کہ پریبار کے طرف سے میسنگ کی ریپورٹ درج کرانے کے بعد جب تنو کی تلاش کی گئی تو پتہ چلا کہ تنو اور سچن اڑی سا گئے تھے اڑی سا میں جا کر جب تلاش کی گئی تو جنگل میں لاش ملی جب پریمی کے ساتھ سچن کے ساتھ سکتی کے ساتھ پوشتاش کی گئی تو سچن نے اپنا سارا جرم قبول لیا سچن نے کہا میں نے اپنی پریمی کا تنو کو اس لیے مارا کیونکہ یہ کسی اور کو بھی ڈیٹ کر رہی تھی یہ مجھ سے پیار کرتی تھی لیکن کسی اور کو بھی ڈیٹ کر رہی تھی اس لیے میں نے اس کو اڑی سا لے جا کر مال ڈالا جنگل میں لے جا کر اس کو پھیکا آگ لگا دی فیلال پولس نے سچن کو گرفتار کر لیا ہے اور آگے کی کارروائی شروع کر دی ہے تو یہ معاملہ بھی شردہ جیسا معاملہ ہے شردہ کی لاش کے ٹکلے بھی تو اس کو بتانے کا اس کو اٹھانے کا کیونکہ نام نام کا فرق ہوتا ہے اور ہمارے یہاں پر میڈیا جو ہے وہ نام دیکھ کر ہی کسی بھی مددے کو اٹھاتی ہے ایسے یہ دھرم کو دیکھ کر نام کو دیکھ کر سیلیکٹڈ مددوں کو اٹھائے جائے گا تو شاید یہ کرائم کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے میڈیا کو تو یہ چاہیے تھا کہ دیش کے اندر کہیں پر بھی کوئی بھی کرائم کر رہا ہے اس کو اسی انداز میں اٹھائے جس انداز میں دوسرے مددوں کو اٹھاتی ہے تب ہی شاید ہماری سرکار کی بھی آنکھیں کھلیں گے اور ایسے لوگوں کے لیے کوئی سکتی والا کانون بنے گا لیکن نہیں بھائی میڈیا کو تو رویش کمار کے اس تیفے پر کچھ پتلگاروں کو خوشی منانے کا موقع ملا ہے اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں فیلال اس ریپورٹ بہتنا ہی ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال لگیں